پیٹیا حکومت دو سال میں ایک الینجی ٹرمیلن نہیں لگا سکی ملک تاریخی گیس بہران کا شکار ہے جو مزید بتر ہوتا جائے گا علیگی رینما مفتا اسماعیل نے الینجی پر علی زیدی کے بیان کو سفید جھوٹ کرا دی دیا حفاقی وزیر علی زیدی کے بیان پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے مسلمین نون کے رنما مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ سوال یہ ہے کہ بندر گاہوں کا وزیر الینجی ٹرمینل کے بارے میں بیان کیوں دے رہا ہے یہ ذمہ داری تو وزیر پیٹرولیم کی ہے مجھ پر ذاتی ہم نے کی وجہ حال ہی میں علی زیدی کے بارے میں میرا بیان بنا ہے مفتا اسماعیل نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ علی زیدی پورٹ کاسی پر الینجی ٹرمینل کی جازت دینے میں تاقیلی حربیں استعمال کر رہے ہیں میں نے قانونی اور غیر قانونی تلافی کا بھی مطالبہ کیا تھا مزارت پیٹرولیم کے حکام اور سرماعہ کاروں میں شدید غم و غصہ اور بیچینی پائے جاتی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ پیٹرولیم کی حکومت دو سال میں ایک الینجی ٹرمینل نہیں لگا سکیں اس کے نتیجے میں ملتاری کی گیس بہران کا شکار ہے جو مزید بتر ہوگا علی زیدی کا دعویٰ کہ ہمارے لگائے گئے ٹرمینلز دنیا میں انتہائی مہنگے ہیں بے بنیاد اور مزے کافیس ہیں علی زیدی نے جھوٹ بولا کہ انڈرو الینجی ٹرمینل کے فراجات شاہست سینڈ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں علی زیدی